جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ سب خیریت ہوں گے دوستو ویلکم کرتا ہوں آج کی نیو ویڈیو میں دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورنٹ ہے اس ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا کمپلیٹ دیکھنا ہے جیسا کہ آپ نے ٹائٹل اور تھمین پڑھ لیا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایس پیو فورس کے بارے میں اب یہ کونسی فورس ہے اس کا کیا کام ہے دوستو اس فورس کے اندر کافی بڑی تعداد میں حکومت پنجاب نے نیو جوپس کی انانوسمنٹ کی ہے اس کی مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کون کو سی پوسٹوں کی انانوسمنٹ کی ہے اس فورس کا کام کیا ہے اس میں کیا فسیلٹی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو یہ ویڈیو گائز بہت ہی امپورٹنٹ ہے سکیپ نہیں کرنا کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس فورس میں جوپ کے لئے اپلائی کرسکیں تو یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں چینل پر نیو ہوتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ نوٹیفکیشن بیل پر کلک کریں یہاں پر آلک اپشن کو ٹک کرتے ہیں تو آپ کو اس چینل پر ڈیلی لیٹس جوپ کی انفرمیشن سب سے پہلے ملتی رہے گی تو یہاں پر دوستو آپ سیمپل گوگل پہ جائیں گے اور آپ نے سرچ کرنا ہے جیسے آپ اس ویڈیو کو اپن کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ کو فرسٹ میں بھی لینک مل جائے گا اور اگر آپ یہاں پر آتے ہیں آل فورس جوپس کے سیکشن میں تو یہاں پر آپ نے پولیس جوپس پہ کلک کرنا ہے جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پر فرسٹ میں آپ کو لینک مل جائے گا سپیو سپیشل برانچ پولیس جوپس دوہزر بیس اکیس تو یہاں پر آپ کلک کریں گے اس کو آپ اوپن کر لیں گے یہ بیسیکلی جو فورس ہے سپیو یہ پنجاب پولیس کی ایک سپیشل برانچ ہے ایک سپیشل فورس ہے جو کہ کام ہوتا ہے اس کا ملکی اور گہر ملکی شخصیات ہوتی ہیں ان کو پروٹوکول دینے کے لیے اس فورس کا استعمال کیا جاتا ہے تو کافی زبردہ فورس ہے یہاں پر نیچے آئیں گے تو آپ کو جواب پر ڈسکرپشن یہاں پر مل جائے گی یہاں میں دوستو دو نوٹیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک اوپر ہے اور ایک یہاں پر نیچے آپ کو مل جائے گا یہ جو نوٹیکشن ہے یہ ایکسپریس نیوز پیبر کے اندر اس کی جو نوٹیکشن دیا گیا ہے تو یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں گیر ملکی شخصیات کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے ایک ہزار تین سو دس خالی اسامیوں پر بڑھتی کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ جو فورس ہے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ سیکیورٹی کے طور پر یعنی کہ ایز اپروٹوکول اس فورس کو یوز کیا جاتا ہے تو اس کے پر نیچے آئیں گے یہاں پر بتایا گیا ہے لہور نمائندہ خصوصیت حکومت پنجاب نے لہور سمیت پنجاب برک میں گیر ملکی شخصیات کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے خالی اسامیوں پر بڑھتی کا فیصلہ کیا ہے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے ایک ہزار تین سو دس خالی اسامیوں پر ریٹائر فوجیوں کو بڑھتی کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اس میں جو ریٹائر فوجی ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو سویلین ہوں گے وہ بھی اپلائی کر سکیں گے تو نیکسٹ یہاں میں دوستو بتایا گیا ہے کہ کون کون سی پوسٹیں ہیں اور کتنی کتنی پوسٹیں اس میں کی جائیں گی تو آپ پڑھ سکتے ہیں چیپ سیکیورٹی آفیسر 35 سیٹس ہیں سینئر آفیسر 58 سیکیورٹی آفیسرز ہیں 65 بڑھتی کیا جائیں گے اس کے بعد تیہ گیا ہے کہ جی سیکیورٹی میں جو کانسٹیبل کی پوسٹیں ہیں وہ 290 خالی ہیں اسامیوں پر 715 سیکیورٹی کانسٹیبل ہیں 131 ڈرائیور کانسٹیبل کی بڑھتییں مجود ہیں تو یہ تمام پوسٹیں ہیں جو کہ ایس پی او فوسٹ کے اندر اناؤسمنٹ کی جاری ہے اس کے مکمل طرح آپ اس نوٹیفیشن کے اندر پڑھ سکتے ہیں اب انشاءاللہ جیسے ہی اس کا اپلائی سٹارڈ ہوگا جیسے اس کی کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو میں اسی ویب سیٹ کے اوپر اور اسی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تو آپ ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہیے سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفیشن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی یہاں پر ہر جوپ کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو گائز کافی اچھی فورس ہے آپ نے اس اوپرچنٹی کو مسنی کرنا انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کر دوں گا تو گائز اس ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر تو لازمی کر دیں تاکہ تمام دوستوں تک اس فورس کی یہ اپ ڈیٹ پہنچ سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں یہ تھی ایک چھوٹی سی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ایس پی او فورس کے والے سے امید ہے کہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی تو گائز ملتے ہیں ایک اور نیو انٹرسٹنگ جوب کی اپ ڈیٹ کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات